اکثر افراد کے ہاتھوں کی انگلیوں پر سفید رنگ کے نشان یا دبے نمودار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ دبے کسی مرض کی علامت ہیں آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان نشانات کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ سفید نشانات جنہیں دبی زبان میں پنکٹیٹ لکونیکیا کہا جاتا ہے عام طور پر بلکل معمول کی چیزیں ہیں اکثر صحت مند افراد کو زندگی میں کبھی نہ کبھی ان سفید دبوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے ان دبوں کا نمودار ہونا عام طور پر کسی بیماری کی نشان دہی نہیں کرتا یہ نشانات انگلیوں پر کسی چوٹ یا زرب کے نتیجے میں نمودار ہوتے ہیں جیسے کسی دروازے میں انگلی کا آ جانا یا ایسے ہی کوئی چوٹ ایسی چھوٹی چوٹوں کے نتیجے میں انگلی زرب کی شدت سے دھب جاتی ہے جس کے نتیجے میں یہ دبے نمودار ہوتے ہیں یہ دبے ناخن کی بنیاد سے شروع ہوتے ہیں اور آہستگی سے اوپر کی جانب سفر کرتے ہیں اس لیے جب یہ اچانک کسی کی نظر میں آتے ہیں تو لوگ اس کی اصل وجہ یعنی چوٹ کو بھول چکے ہوتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی طبی مسئلے کے نتیجے میں دودھ کی رنگت کے یہ نشانات انگلیوں پر نمودار ہوں یہ طبی مسئلے جسم میں زنگ کی کمی خون کی کمی یا ملیریا کا مرض بھی ہو سکتے ہیں مگر ایسا شازو نادر ہی ہوتا ہے طبی ماہرین کے مطابق اکثر ان نشانات کی وجہ کوئی معمولی چوٹ ہی ہوتی ہے اور یہ کسی مرض کی علامت یا اس کے اثرات کو ظاہر نہیں کرتے مگر ان نشانات کے حوالے سے اس وقت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے جب اس کی ایک قسم لکونیکیا ٹوٹیلیس کا سامنا ہو اس قسم میں پورا ناخن سفید ہو جاتا ہے اور ایسی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سنگین طبی امراض جیسے گردے فیل ہونا امراض ایک کلب یا زیابیت سے متعلق ہو سکتا ہے اگر یہ نشان ناخن پر کسی لکیر کی مانند ہو تو یہ اس بات کی نشاندہ ہی ہوتی ہے کہ آپ نے کسی قسم کا زہر استعمال کر لیا تھا یا اس کا نشانہ بنے مگر خوش قسمتی سے بچنے میں کامیاب رہے لہٰذا حاصل کلام یہی ہے کہ اگر یہ نشانات آپ کی انگلیوں پر شاز و نادر ہی نمودار ہوتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ معمولی بات ہے موسیقی موسیقی